اپنی ذات کے باہر دین کو پھیلانا جہاد دین پھیلانے کا شعور پیدا کرنا اجتحاد نہ مجاہدہ بغیر اجتحاد کے ہو سکتا ہے نہ جہاد بغیر اجتحاد کے ہو سکتا ہے جو جہاد اجتحاد کے سائے میں ہوگا وہ ام نافری ہوگا جس جہاد کے سائے جو جہاد اجتحاد کے سائے میں نہیں ہوگا وہ فساد اور فتنہ پیدا کرے گا ہم نے پیدا نہیں کرے صلوات پہنے محمد و عالمہ بس اجتحاد کی بحث یہاں روک رہا ہوں چاہے مجاہدہ نفس ہو اجتحاد ضروری ہے چاہے جہاد ہو اجتحاد ضروری ہے اگر میدان جہاد میں ہر شخص مجتحد بن جائے کوئی بھی مقلد نہ ہو تو ہر جنگ جنگ احد بن جائے گی توجہ ہے جنگ احد کیا ہوا تھا جنگ احد کیا ہوا تھا حضور موجود ہیں حضور نے حکم دیا تم یہاں ٹھہرے رہنا یہاں سے ہٹنا نہیں ہلنا نہیں حضور کو بھی کیا کیا ساتھی ملے تھے کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا تھا کوئی مال لوٹنے کے لیے بھاگ جاتا تھا کیا کیا لوگ ملے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار جاتے تھے حضور کوئی جنگ نہیں ہارے اللہ کا رسول کوئی جنگ نہیں ہارا مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جیتی ہوئی جنگ ہاری ہے اطاعت شرط ہے حضور موجود ہیں تو جو حضور حکم دے بس اس پر عمل ہوگا حضور نہیں ہے امام ہیں تو جو امام حکم دے اس پر عمل ہوگا امام نہیں ہے تو جو حاکم شرع ہے جو ولی فقی ہے جو فقی ہے آدل ہے بغیر ازن حاکم شرع جہاد نہیں ہو سکتا جہاد ابتدائی اور اس وقت کیا ہوگا معلوم ہر شخص سے پہ سالار بنا ہوا ہے کیونکہ ہم تو تقلید ہی نہیں کرتے ہر شخص سے پہ سالار بنا ہوا ہے نہیں اگر جنگ جیتنی ہے چاہے تہذیب کی جنگ ہو تمدن کی جنگ ہو علم کی جنگ ہو اخلاق کی جنگ ہو قلم کی جنگ ہو یا تلوار کی جنگ ہو تو آپ کو ایک سربراہ کو تسلیم کرنا ہوگا سربراہ تسلیم کرنا ہوگا اور جب سربراہ تسلیم کر لیں تو پھر آپ کے اندر وہ ادائیں ہونی چاہیے ہوں گے آپ فقی بھی آپ بھی فقی ہوں گے آپ بھی مشتہد ہوں گے آپ بھی شجاہ ہوں گے مگر آپ ابباس سے بڑے فقی نہیں ہو سکتے آپ ابباس سے بڑے شجاہ بھی نہیں ہو سکتے آپ ابباس سے بڑے وفادار بھی نہیں ہو سکتے آپ ابباس سے بڑے سابر بھی نہیں ہو سکتے بس تین دن سے لگاتار فقہ اجتحاد کی گفتگو ہو رہی ہے اور مسائب میں میں حضرت ابباس ہی کا ذکر کر رہا ہوں لیکن آج جی چاہتا ہے کہ چند مختلف باتیں ارز کر دوں چند روایتوں کی طرف تا کہ موضوع سے مربوط جو کچھ ہے وہ ذہن میں سامنے آجائے ابباس کا جو مرتبہ ہے وہی مرتبہ زینب کا ہے حسین امام ہے حسین امام ہے لیکن جناب بی بی زینب امام نہیں ہے بی بی امم کلسوم امام نہیں ہے ابباس بھی امام نہیں ہے یہ معصوم نہیں ہے استلاحہ نہیں مگر خطاکار بھی نہیں ہے محفوظ عن الخطہ ابباس فقی ہے زینب بھی فقیہ ہے زینب تو وہ عالمہ ہے جس کے علم کو امام وقت نے خراج تحسین پیش کیا ہے جب بی بی زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو جناب سید سجاد نے کہا پھپی اممہ آپ تو وہ عالمہ ہیں جس نے کسی کے سامنے زانوے عدب تہی نہیں کیا عالم غیر معلمہ ہیں کسی نے آپ کو سکھایا نہیں کسی نے آپ کو تعلیم نہیں دی مگر آپ کے پاس علم ہے آپ وہ فہم رکھتی ہیں کہ کسی نے آپ کو فہم نہیں دیا ہے یہ خراج پیش کیا ہے نا معصوم نے ایسا علم رکھنے والی بی بی آخر کون سا درس دینا چاہتی تھی کہ جب روز آشور خیموں میں شولے بھڑک رہے تھے تو بی بی نے جا کے سید سجاد سے پوچھا بیٹا تم امام وقت ہو بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردہ خیموں سے باہر نکل جائیں اس سے یہ موضوع بحث ہمارا مربوط ہے جب امام موجود ہو جب حاکی میں شرع موجود ہو تو حاکی میں شرع کا ایزن ضروری ہے اور اس لئے بھی ضروری ہاں ایک جملہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں بی بی کا بے ردہ خیموں سے نکلنا بی بی کا جہاد ہے اور ابھی میں نے کہا جہاد بغیر عزب حاکی میں شرع نہیں ہو سکتا اس لئے بی بی پوچھ رہی ہے امام وقت ہو بتاؤ اب ہم جہاد شروع کریں اور امام نے کہا ہاں پھوپی اممہ ہاں جان بچانا واجب ہے اب آپ کے جہاد کا مرحلہ ہے بی بی نکل گئی ظاہر ہے یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کی طرف میں نے گزارش کی احکام شریعت پہ کب عمل کیا جائے کس صورت میں عمل کیا جائے مفصل و مطول کتابیں فقہ کی ہیں اس میں نماز ہی کے بارے میں جب اتمنان کی کیفیت ہو تو نماز ادا ہوتی ہے تمام آداب و شرائط کے ساتھ میدان جنگ ہو تو نماز خوف ہوتی بعض حالات ایسے ہیں بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ چار رکعت نماز کے لیے چار تکبیریں کافی ہوتی ہیں مطول جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں یہی صورت زکاة کی ہے کیسے حالات میں کیسے زکاة دی جائے جب کوئی امام سخی امام جب کوئی امام عالم امام معصوم امام حجتِ خدا تیس ہزار کے لشکر میں گھیرا ہوا ہو جب کوئی یاور و مددگار نہ ہو جب کوئی مونس و غمخار نہ ہو جب کوئی ساتھ دینے والا موجود نہ ہو اس وقت امام کیسے نماز پڑھے کیسے زکاة دے ہمارے آقا حسین نے نماز بھی پڑھی ہے زکاة بھی دی ہے اگرچہ یہ مجلسیں سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں عرص کر رہا ہوں ساری قیامتیں تو روزِ آشورہ گزر گئیں سرکارِ سید الشہدہ جب تنہا رہ گئے تو آپ نے دیکھا اس وقت جب فوجِ یزیدی میں جو شخص تھا اس کے پاس جو کچھ تھا وہ بس حسین کی طرف وار کر رہا تھا جو تیر انداز تھے وہ حسین کو نشانہ بنا رہے تھے موسیقی موسیقی